زمین کاروباری امیتی آداؤ نے مرار کے بڑے کاروباری پارس جین ان کے بھتیجے سوجید جین اور پتر نکھل جین پر اپنی زمین پر قبضہ کرنے اور چھوڑنے کے لیے دھمکی دینے کاروب لگایا ہے انہوں نے پورے معاملے کی شقیت ایس طے آفیس میں بھی کی ہے امیتی آداؤ کا کہنا ہے کہ جس زمین کا سودہ انہوں نے کیا تھا اس کا معاملہ نیا ایل ایم ایل امبت ہے اس بیچ پارس جین زمین خالی کرنے کے لیے لگاتار دمکی دے رہا ہے ساتھ ہی ٹیرر ٹیکس بھی مانگا جا رہا ہے امیتی آداؤ کا کہنا ہے کہ پارس جین آبراد ایک پروکتی کا ویکتی ہے اور اس پر پور میں بھی کئی گمویر ابراد درچ ہیں ایسے ہوئے پیڑت نے پولیس سے سرکشہ کی گوہار لگائی ہے اس چکر میں یہ پارس جین اس جمین میں بیچ میں آکے اور جمین اپنے بتیجے کے نام کرا لی اور مجھے بار بار دمکیاں دے رہا ہے مجھے دو بیگہ جمین دے کے بولے پونے دو بیگہ جمین لینے کے بعد آپ اپنا کوٹ سے نیالے سے باپس لے لیں جس میں ایک ایگریمنٹ بھی کیا میں نے کہا میرا مقدمہ چل رہا ہے تب تک کچھ ہوگا نہیں مقدمہ چلنے کے بعد یہ ایگریمنٹ اور یہ سب نرست ہو جائیں گے اور یہ سب ہو جائے گا چونکہ یہ مقدمہ ہار چکے ہیں اب بار بار مجھ پر پریسر بنا رہے ہیں کہ جمین کو کس طریقے سے یہ اتیال ہے تو یہ قریب آٹھ بیگہ جمین ہے موننگ شٹائر سکول کے پاس جس میں یہ مقدمہ میرا کوٹ میں لمبت ہے اور یہ پارس جین میرے خلاب بار بار جھوٹی سکایتیں ہیں کر کے مجھ پر مقدمہ درج کرا کے اور کنیوی طریقوں سے دواؤ ڈال کے یہ مجھ پر اب جمین کو کیس جمین کا کیس جو ہے اس کو باپس کرانے کی اس میں ہے کیسے بھی میں جمین کا کیس باپس کرلوں اس کے لیے میں نے ایس پی ساپ کو بھی آویدن دیا ہے مرار تھانے کو بھی آویدن دیا ہے میرا آویدن دینے کے بعد ان لوگوں نے میرے خلاب سڑی انترشنا چالیو کر دیا اور بار بار جمین کا عوالہ دیکھے کہ کہیں کچھ کر رہا دیں گے پور میں بھی جی اپرادی رہا ہے اور بھوما پیا ہے جی کہیں ایک اتیامہ مرار والی اتیامہ بھی اس کا نام آیا جیس میں کہا مجھ سے دمکارہ ہے میں نے پہلے کرا دیے میرا تو کیا بگاڑا ہے میرے پاس پیسے کی اور سادنوں کی کمی نہیں ہے میرے کئی عدکاریوں سے اور منتریوں سے سوی سے سمبند ہے کیا کر لے گا تو میرا ٹھیک ہے تو یہ کہیں بھی بروا دیں گے تو ایس پی ساپ نے آپ کو کیا اس پرسند دیا ہے ایس پی ساپ نے مجھے آسفت کیا کہ جو بھی کاروائی ہوگی بھی دیوت کاروائی ہوگی اور ایس پی ساپ نے مجھے کہا کہ کوئی ایسا پرسند ہے تو انہوں نے کہا جانچ کرنے کے بعد ہی کوئی پرسند پر کاروائی ہوگی میرا کرسن گوپال سرما جی میں کام کرتا تھا ان کی جمین کے لیے تو میرا لیندین انہی سے چلتا رہتا تھا پارس جین نے جب جمین کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو کرسن گوپال سرما جی کہ من میں بھی بڑھ جانتی آگئی اور میرا لیندین ان سے تھا یہ تو مکدما چلتے بکت بیچ میں آگیا اور رشتی مکدما دوران اس نے اپنے بطیجے کی کمپنی کے نام اس نے اپنی رشتی کرا لی ہے سوژی جین کی کمپنی ہے اس میں سوژی جین پروپرائیٹر ہے میرے لیندین کو قریب دو ازار بارہ سے چل رہا ہے اس میں میرے ساتھ کرسن گوپال سرما ان کی بہو بابنا ڈاکٹر بابنا سرما اور ان کا بیٹا ڈاکٹر عبینب سرما یہ سب لوگ سن لگتے ہیں کیونکہ بابنا سرما سے بھی کچھ جمین تھی وہ بھی لی گئی تھی اس میں